اسلام علیکم بچے بھی دیکھ رہے ہوں دے نے جنہوں سیاست ہے بھی نہیں نہ پتا ہوں دا وہ بھی دیکھ رہے ہوں دے نے بہرحال توڑی لاکھ لاکھ مبارکہ جناب آج ساڑے ایک لاکھ بیاسی ہزار ماشاءاللہ جڑھا نہ ہو سبسکرائب کر مکمل ہو گئے ایک لاکھ بیاسی ہزار تے میں کیا سی کے آج انشاءاللہ پورے ہو جانگے تے توڑی بہت بہت مہربانی ساڑھا ٹارگٹ ہے دو لاکھ تھا اصل میرا ٹارگٹ ہے یہ شباز گل اور یہ سابر شاپر وہ کیا نام ہے اس کا سابر شاپر اس کا اس کے جو ہے نا شاکر ساپر شاپر ان کا مقابلہ کرنا ہے ان کے جھوٹ کا مقابلہ کرنا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جناب انہوں تونکے رکھو تونکے رکھو انہوں بلکل ان کو ہم سبق سکھا دیں گے کہ جھوٹ کا سودہ لے کے یہ کیسے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں جھوٹ کا وہ جھوٹ کا سودہ بیٹ کے صبح صبح چلے گئے اور میں سچ کا انتظار گاک کا کرتا ہی رہ گیا یہ نہیں ہونا چاہیے ان کا مقابلہ کرنا ہے ان کو اب بھاگنے نہیں دینا ساکب ناسور ادھر میں لندن آیا ہوں لندن سے بھی بھاگ گیا ہے پہلے میرا خیال تھا ہم اکٹھے واپس جائیں گے تو میں نے اس کو ادھر جہاز میں ہی گردن سے پکڑ لینا ہے کہ تو نہیں باش سکتا بھئی جس طرح نواز شریف کو جہاز میں انہوں نے ہتھکڑیاں لگوائیں تھی نا تو یہ انشاءاللہ سارے منطقی انجام تک آئیں گے ٹھیک ہے قانونی مشورے بھی آپ جاری رکھیں اور جو گروپ لائف انشورنس کے ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہے بلکل جڑ کے رہے ہم تازہ دم ہو کے ہر دفعہ جو ہے نا آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ویڈیو ڈھونٹ کے لاتے ہیں ہمارے جو ذرائع ہیں اسلام آباد کے یہ وہ سارے وہ آپ کے پورے کرتے ہیں سار جی بڑی حالچان مچ گئی ہے کیڑی بھلا آصف علی زرداری مولانا فضلوان کے گھر پہنچ گئے جی اور تجناب بڑی گٹ میٹ گٹ میٹ ہوئی ہے سارا کچھ میں نے آپ کو یہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا تب مجھے پتہ نہیں تھا کہ زرداری ادھر گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن میں پہلے بلاول بھٹو کے اعتماد میں لیا گیا ہے اب آصف علی زرداری صدر پاکستان جو ہے مولانا صاحب کے گھر پہنچ گئے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ انشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو بھی قانون بل آئین میں ترمیم ہوئی جو میں نے تین طریقے آپ کو بتایا ہے پچھلی ویڈیو میں تو مولانا فضل عمان کا انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ووٹ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں دیں گے یہ یہ میری پیشن کوئی ہے انشاءاللہ اور یہ کوئی دور نہیں ہے پرسوں ہوں پرسوں جی جی پرسوں دیں گے انشاءاللہ اور پرسوں جو ہے نا دو چھٹیاں ہو گئی ہیں ایک تو داتا دربار کی چھٹی ہے داتا صاحب کے عرص کی آخری چھٹی ہے تیہتھے یوکی دیوچھے بینک ہالیڈے میں کہا لو کٹھیاں چھٹیاں ہو گئی ہیں چھٹیاں ہو گئی ہیں اچھا جی خبروں سے بھرپور آپ کے ساتھ ہم آگئے ہیں اور مریم نواز صاحب نے کہا ہے کہ کوئی پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو رحیم یار خان وہ پہنچی ہے اور وہاں پہ ان کا بڑا استقبال کیا گیا ہے اور وہاں پہ جناب مریم نواز صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے ان کا پیچھا کرنا ہے اور ان دہشتگردوں کو ختم کر کے ہم نے دم لینا ہے اور بڑی زبردست بیان دی ہے انہوں نے اور ان کو کیا ہے اور جن جن لوگوں کے دس دس لاکھ روپے کی سر کی قیمت تھی نا ان کی ایک ایک کروڑ کر دی ہے مریم نواز صاحب نے نئی گاڑیاں یہ وہ سارا کچھ اس کو کرنا پڑے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سارا غریبوں کو صرف اسی صورت پیسے ملتے ہیں کہ جب کوئی کرنٹ سے لگ کے بندہ فوت ہو جائے تو اس کے لوائکین کو ملتے ہیں یا کوئی قتل ہو جائے جیسے سپائی مرے ہیں ان کے لوائکین کو مل رہے ہیں خدارہ زندگی میں بھی ان کو کچھ دیں ان کو دیں زندگی میں بھی کچھ ان کو زندگی میں بھی دیں سہولتیں دیں کل میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ستر پچھتر لاکھ روپے ایک ایڈوکیٹ جنرل پجاب جو ہے ایک بندہ لیتا ہے اور اس کو کیا کیا سہولتیں دی گئی ہیں میں نے بتایا تھا نا تو اسی حوالے سے اب یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو زندگی میں بھی بیچاروں کو کچھ دیں یہ نہیں کہ اس کے لیے مرنا پڑتا ہے کتنے افسوس کے دین ہے یقین کرو اپنے حق لینے کے لیے اپنی سہولتیں لینے کے لیے مرنا پڑتا ہے یہ تو بڑی دکھ والی بات ہے سر جی بہت دکھ والی بات ہے تو اللہ تعالی مریم نواز کو یہ توفیق دے کہ وہ ان کی زندگی میں بھی ان کو کوئی سہولت مل جائے ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے اس کے بعد جناب علی آگلہ ہے کہ رعوف حسن کے جو انہوں نے موبائل سے چیزیں نکالی ہیں اس میں بہت بڑے بڑے گھپلے نکل رہے ہیں ساتھ جی اسی سے تو فیض امید گرفتار ہوئے ہیں اسی سے تو اب یہ فیض امید کے موبائل سے بتا لگے کہ پنکی پیرنی مرید ہے فیض امید کی واہ وائی واہ کتھے کتھے دیگل کتھے جا کے پہنچیے کتھے دیگل کتھے جا کے پہنچیے ایک اور خبر آپ کو دیتا جاؤں عمران خان نے دس ڈاکٹر عمران خان کے لیے لگے ہوئے دس ڈاکٹر دس ڈاکٹروں سے عمران خان نے انکار کیا ہے اور اس نے شوکت خانم کے ڈاکٹر بلائے ہیں اور شوکت خانم کے ڈاکٹر گئے ہیں اور میں قسم نہیں اٹھاتا لیکن یقین کرے اس کو وہی نشے والے ٹیکے اور سوٹے بوٹے سب کچھ دے کے آئے ہیں کیوں یہ انہوں نے کرنے دیا ہے جی اس کو آپ کو بتا ہے کچھ یہ بیماری ہوئی تو اس نے کہا جی مجھے قبض ہو گئی ہے اور یہ یہ ساری اس لیے ہوئی ہے نا کہ وہاں سرکاری ڈاکٹر رہ گیا اور وہ چھاپے پڑے ہیں جو اکرم وال ڈی اے ڈیپٹی سپریڈنڈ والے تو یقتم عمران کے گیس باند ہو گئی ہے سارا کچھ ہو گیا ہے تو اب آج وہ جو ہے نا شوکت خانم کے جو ڈاکٹر تھے وہ اڈیالا جہل پہنچے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اب ہم کیا کریں یہ انہوں نے طبی معینہ کروایا ہے اور اس نے وہاں سے وہ سارا کچھ لیے ہے اسے کیا کہتے ہیں نشہ وشہ نشہ پانی نشہ پانی سارا عمران نے وہاں سے کی ہے اچھا جی یہ مگلی خبر ہے کہ یارو کتھے کیا ایران دا حملہ ایران نے کہا تھا نا کہ میں اسماعیل ہنیاں بیچارے کو کتنا کتنا دن ہو گئے اس کا ہم بدلہ لیں گے انہوں نے کدھوں بدلہ لینا ہے جی کدھوں بدلہ لینا ہے آپ کے گھر میں اسماعیل ہنیاں کو ایران سے کہہ رہا ہوں آپ کے ان کو شہید کیا گیا ہے تو آپ نے بدلہ کب لینا ہے جب اس کے قبر میں بھی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تب لینا ہے لینا ہے تو لے الٹا آج اسرائیل نے لبنان کے اوپر پھر حملہ کر کے تو کتنے لبنانیوں کو شہید کر دیئے تو آپ نے لینا ہے تو لے اگر آپ سچے ہیں تو لیں نہیں تو جو اس وقت شکوک و شباہ دبرے تھے کہ کس طریقے سے ایران میں اس کو جناب شہید کر دیا گیا ہے تو یہ بات تشویش والی تو ہے نا یہ بات تو تشویش والی ہے بہرحال جو اسلام آباد کی افواں کا میں نے آپ کو بتایا ہے وہ افواں انشاءاللہ تعالی سچ ثابت ہوں گی قاضی فائد عیسیٰ کے حق میں فیصلہ آئے گا منصور علی شاہ جو امرانڈو جج بنا ہے بڑا اچھا جاج تھا میں اس کو ذاتی دور پہ جانتا ہوں بھئی وہ کہتے ہیں نا ایک نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا ایک فیصلے نے منصور علی شاہ کو بے نکاب کر دیا کہ یہ تو اندر سے بھئی امرانڈوز ہیں ایک نکتے نے ہم دعا پڑتے رہے وہ دغا لکھتے رہے ایک نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑتے رہے تو یہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے بہرحال جو بھی ہو اچھا ہو پاکستان کی ترقی کے لیے ہم دعا گو ہیں اور آپ کو جناب یہ باہر کبھی انتہائی خوبصورت محول میں دکھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھو موسم دیکھو تے انجائے کرو اے دیکھو موسم اے آج میں سارا دن بار ہی نہیں نکلا ہون بار نکلا گا تھوڑی دیر تک اے میں اپنے کمرے دی کھڑکی دے وچھو تو انہوں سارا محول دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اے جیڑا تیرے دو ٹکے ہندی نوکری تو باقی ہے ہم سے رابطے کے لیے جناب ساتھ رابطہ جاری رکھیں اور زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائف سیون فائف ٹو وٹس اپ کریں وٹس اپ کا میں جواب بھی دیتا ہوں اور چینل آپ سبسکرائب کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ میں کہہ رہا ہوں جو جو سبسکرائب کروا رہے ہیں وہ مجھے اپنا نام بھیجیں جو دوستوں سے کروا رہے ہیں وہ بھیجیں میں انشاءاللہ اگلی کوئی جو گھومتی چاہے ہوگی نا اس میں اس کا ذکر بھی کروں گا ٹھیک ہے تے پھر اللہ بھی لی تے اللہ نگبان منصف آوان ٹھیک ہے تیرا ٹی وی میرا ٹی وی قانونی ٹی وی قانونی ٹی وی شباز گل تے سابر شاپر انہ دے مقابلہ کرنے واسے ضروری ہے کہ مسلم لیگ نون کے جتنے چینل ہیں ان کو آپ سبسکرائب کریں کریں گے اوکے اللہ حافظ خدا حافظ